اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ نہیں تو پریشان ہی رہو گے محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے لوگوں کو وقت دیں موقع دیں عزت دیں لیکن کسی سے توجہ کی بھیق مت مانگیں اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور عارضوں سے بہتر ہیں میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں میرے بورے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق وہ نیکی بہت محتبر ہوتی ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کرتا ہے جب واسطہ اور راستہ صرف اللہ سے جڑ جائیں تو دل ٹوٹا نہیں کرتے اللہ جب ناراض ہو تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی روٹی نہ چھینے لیکن آپ کے سجدے ضرور چھین لیتا ہے اپنے رب سے دوستی کر لو یہ وہ ذات ہے جو کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے مجبوری اور کمزوری کا فائدہ کبھی مت اٹھانا دھوننے پر وہی چیز ملتی ہے جو کھو گئی ہو وہ نہیں مل سکتا جو بدل گیا ہو وہ مالک سب جانتا ہے دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی یہ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا شیخ سادی غریب اور کمزور انسان کے آگے انسان کا لہچہ بتاتا ہے کہ انسان کا ظرف کتنا بڑا ہے دل کے اندر غلط فہمی زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کچھ دنیا والوں کی عزت صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والی اعتماد کی کمی کا شکار ہیں اکثر اوقات ضمیر کی عدالت میں جایا کرو وہاں فیصلے ہمیشہ سچے اور درست ہوتے ہیں زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر اوقات انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کرتی ہیں پچھلی نسلوں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بہت بلند تھیں اور آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں جس شہ سے دل مطمن نہ ہو اس پر اعتبار کبھی نہ کرنا کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے انسان کے کپڑے زبان اور شکل جھوٹ بولتے ہیں انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتا چلتی ہے